اسلام علیکم یہ آئیل سید جیم جی آئی ڈوفل بزنس انگلیش ورکابلی کے پارٹ نمبر ٹرٹی فور ہے ہمیشہ کی طرح میں سے میچ پر سنونیم سے شروع کروں گی تھی ورڈز میں لیتی ہوں اور اس کے اپوزٹ میں اس کے سنونیم لکھتی ہوں اور جن کو اسلام آتے ہیں ورڈز کو میچ کرنا آتا ہے جن کو یہ ورڈز آتے ہیں وہ اس کے سنونیم کو میچ کریں اور ویڈیو کو سکپ کر دیں ویڈیو کو پورا نہ دیں لیکن جن کو یہ ورڈز نہیں آتے وہ اس نفسی ویڈیو کو باہر بڑھ دیکھیں بلکہ اس سنونیم کو میچ کریں اور لیٹس بگن ویڈا کوٹ آج میں ہی تبھی ٹھوٹ ٹھیک نہیں ہے ڈوڈیو کوٹ آج 1 ڈا ویڈیو کوٹ آج میں گھر ہم ٹھیک آپ کے دل کو دل کو دماغ کو جو غذا ملتی ہے وہ آپ کے ماحول سے ملتی ہے آپ کا کا دماغ در سور گا اگر اس گرد گالیگلوچوالا ماحول ہے تو آپ کی دماغ میں گالیگلوچ ہی چاہتے ہیں اگر آپ کے گرد مُحبت کا ماحول ہے تو بھی محبت میں ملے گی اگر آپ کے اچھا انوارمنٹ نہیں ہے لیکن آپ چاہتے ہیں کہ آپ اچھا انوارمنٹ بنائیں تو آپ ایسی چیزیں دیکھیں ویڈیوز دیکھیں ایسی کتابیں پڑھیں یا ایسے لوگوں سے تعلقات بنائیں جن کی جیسے آپ ماحول بنانا چاہتے ہیں فرس ورڈ فرس ورڈ is insidious insidious ایک اٹھیکٹیو ہے اور یہ transitive اٹھیکٹیو ہے یہ مطلب یہ خود ہی کام لے گا جس کے دو سینسوں میں نکلتی ہیں ایک تو پرکشش لیکن نقصاندہ ہو جو بہت ظاہر ہمیں اپرنلی ایک بہت اچھا لگ رہا ہو لیکن جو ہے بہت ظاہر جو ہمیں اچھا لگ رہا ہو لیکن وہ ہمارے نقصاندہ جو چھپکے چھپکے کام کرتا ہے جو دیرے دیرے زہر کتنا رگ میں اترتا ہے اسے آپ insidious کیا سکتے ہیں گہاتی ہو جو ایار ہو جو مکار ہو جو dangerous ہو اس کے سنانیہ میں dangerous tricky تو انکہ eliminate کہ آپ insidious بول سکتے ہیں وہ مکار لڑکی ہے she is the insidious girl ذہنی زخم بہت نقصاندہ ہوتے ہیں بہت ظاہر جو ہمارے جسم پہ لگے ہوتے ہیں ان سے کہیں زیادہ نقصاندہ ذہنی نرنوہ زخم ہوتے ہیں جو سوک ہمیں خیالت کی دنیا میں رکھتے ہیں ہمیشہ ہمیں یہاں رہے اوپر ہاوی رہتے ہیں وہ خیالت کے طور پر تو وہ mental زخم بہت بھاری ہوتے ہیں بہت زیادہ نقصاندہ ہوتے ہیں جو ہمارے جسم پہ رہتے ہیں The mental scars are more insidious اور میں ساتھ اس کی کوئی ان کی collocations لکھی ہیں جس سے جسمانی پر کشش لے کی نقصاندہ کھچاؤ insidious physical attraction مطلب یہ insidious physical attraction مطلب آپ کے اوپ کسی کی طرف باڈی کی سکیٹسی لگی لیکن اس کا جو آپ کا پتہ ہے اس کا جو کھچاؤ ہے وہ اچھا نہیں ہے وہ آپ کے لئے نقصاندہ ہوگا تو اس کو بھی insidious way میں کہہ سکتے ہیں چپ چاپ بڑھتی ہوئی سردی اچانک سے بڑھتی ہے چردی تو آپ اسے insidious cold کہہ سکتے ہیں مکاری طور پر کسی کی مکاری آپ کو اوپر غالب آج ہے تو آپ insidious influence کہہ سکتے ہیں گھاتی بیماری ایسی بیماری جو چپ چاپ بڑھتی چلے جیسے کینسر ہے اور جو اسی بیماریاں جو چپ چاپ بڑھتی ہیں ان سے آپ insidious disease کہہ سکتے ہیں چال بازی کی طریقے insidious way کہہ سکتے ہیں کہ کوئی آپ کو اوپر سے کچھ دکھا رہا اور اندر سے کچھ ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں insidious way next word is deride deride کا ایک verb ہے جس کا مطلب ہے نقل اتارنا تمسخر اڑانا تذیر کرنا کسی کا مزاق اڑانا کسی کو ایسا insert feel کرانا کہ وہ انسان اپنا confidence کو دے تو اس کو deride کہتے ہیں اور کافی یہ improvement والا verb ہے اور کافی یہ strong verb ہے ہم mock بہت بولتے ہیں mock مطلب بھی نقل اتارنا ہوتا ہے make up fun کسی کا مزاق اڑانا make up fun بہت بولتے ہیں insert بول بول دیں اگر ہم ان کو eliminate کر کے deride بولیں تو ہماری انگلیش سٹائل بہت اچھا ہوگا advance level کا دوسروں کی مدد کرو مزاق مت اڑاؤ help sader do not deride تمہیں اس کی کوشش کا مزاق نہیں اڑانا چاہیے تھا you shouldn't deride his efforts آرام سے میری غلطیوں کے نقل اتارو بالکل آرام فیل کرو میری نگل کے یہ ایک تنزیہ جملہ ہے feel free to deride me for my mistakes next and last word is gross gross سمجھیں یہ ناؤن بھی ہے verb بھی ہے adjective بھی or adverb بھی ہے اس کی مننگ کو آپ کو غور سے سمجھنا ہوگا کیونکہ gross آج کل انگلیش میں بہت ان ہیں movies میں magazines میں ڈراماز میں انگلیش سب جو گروز گروز بہت بولتے ہیں تو اس کی as a adjective مننگ لگی بدہ lame shame موٹا ناشائزتہ ہو جو انسان آپ کسی کو موٹا کہنا تو اس کو fat کے بجے you're a gross person سب ملا کر بیجا بیان بین طور پر غلط مجموعی کل جملہ مطلب کسی کو ایک سینٹنس میں اگر ظلیل کرنا ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں gross اور جو بھرپور ہو بیتاشا اور جس میں گاڑا ہو لطیف احساس سے بہنگانا ہو اس کو gross پولتے ہیں gross کی as a noun مننگ ہے 12 درجن کے برابر مطلب gross 12 درجن کے برابر اور verb کی مننگ لگے مجموعی ناؤن بھی verb بھی adjective اور adverb بھی پس آپ کو سینس سیانک نا کریے اس در ناؤن ہے اس کے بعد کوئی adjective آئے گا اس کے بعد کوئی ناؤن ہوگا آپ اس کی پلیس کو سمجھیں گے تو آپ آرٹومیٹکلی اس کا مننگ گئٹ کرنے گے انہوں نے بے جا نائنسافی سائی they have سپرڈ a gross انجسٹس اس کی گندی عادت اپنے بالوں کے آخری حصو شبانی کی she has a gross habit of chewing on the ends of her ear میں یہ بے جام آداخلت برداشت نہیں کروں i will not tolerate such gross interference اور اسے دو collocations پنے لکھی gross profit مجموعی منافع gross exaggeration موبائل گرہ کی حد کر دینا اس کو کہتے ہیں بڑا چڑھا کے بیان کرنے کو exaggeration کہتے ہیں i hope you like this video and if you do then comment بھولو comment ضرور کیا کریں تاکہ میرا اینرڈی لیول بھول سٹور میں جل سے جل اور material لکھ رہا ہوں thanks for watching